تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کی جانب سے بی شفی اللہ آئی ایف ایس سیکریٹی تلنگانہ اخلیتی رہائشی تعلیم ادارہ انچارز ڈائریکٹر سیکریٹی تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی اردو کی صدارت میں لائبریری کا اتحات اور ڈیجسٹلائزیشن کے موضوع پر ایک مشاورتی جلاس مناخت ہوا جس میں معروف لائبریری مکہ مسجد لائبریری ادارہ عدبات اردو سٹیٹ سنٹر لائبریری نظام اردو ٹر لائبریری بولان آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی ایس ایچ لائبریری حکومت ڈگری کالیج کی لائبریری حسینی علم ہندرباد کی لائبریری اور دیگر مہکمہ جات کی حدیدار نے شرکت کی ہے جناب بی شفی اللہ آئی ایف ایس نے اجلاس سے خطاب کرتی میں کہا ماضی میں یونانی لاتینی جیسی بہت سے زبانیں مادوم ہو چکی ہے حتیٰ کہ مغلیہ دور میں فارسی زبان بھی ناپیت ہو چکی تھی اردو زبان پر بھی اگر توجہ نہیں دی گئ تو ایک دو دہائیوں میں ناپیت ہو سکتی ہے اس لیے یہ ہماری استعمائی ذمہ داری ہے کہ ہم مادری زبان اردو کی حفاظت کریں انہوں نے اردو زبان کے تحفظ اور زبان کی ترخی بخاہ کیلئے تجاویزات طلب کی ہے میٹنگ کے دوران کچھ اہم اور خیمتی تجاویزات سامنے آئے ہیں جیسے کہ اردو لائبریری اور اردو کوچنگ کلاسز کا انرخات کرنا اردو مخلوطات کا تحفظ کرنا ڈیجیٹالیزیشن وغیرہ کیلئے شرکہ اج جلال سے سب سے پہلے اردو کی اہم کتاب رسم الخط کی شناح کو ضروری خرار دیا ہے